محبت اور وفا کا رشتہ خون کے رشتوں سے زیادہ گہرہ ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں انفو پوائنٹ اور میں ہوں نورین سید آج میں آپ کو وفا کی ایک عجیب کہانی سناؤں گی جو آپ کو پسند بھی آئے گی اور یہ سبق آموز بھی ہے تصویر میں موجود اس کتے کا نام ہیچیکو ہے 1923 میں جاپانی شہری جس کا نام ایزابورا تھا اس کو ہیچیکو ایک ریل گاڑی کے اندر ایک چھوٹے سے ڈبے میں ملا تھا اس وقت ہیچیکو ایک چھوٹا سا پپی تھا ایزابورا نے اس پپی کو اپنے پاس رکھ لیا دن گزرتے رہے اور ہیچیکو بڑا ہوتا رہا ایزابورا ہر روز ٹرین کے ذریعے کام پر جایا کرتا تھا اور ہیچیکو کو اسٹیشن پر اپنے ساتھ لے جاتا اور تقریباً دس گھنٹے بعد ایزابورا کی واپسی ہوتی جب تک ہیچیکو ٹرین پر ہی اپنے مالک ایزابورا کا انتظار کرتا تھا سال 1925 میں ایک دن ایزابورا کو ناگہانی طور پر دل کا دورہ پڑا جس کے نتیجے میں وہ فوری طور پر انتقال کر گیا اور گھر واپس نہیں آسکا ہیچیکو پورے دس سال سٹیشن کے پلیٹ فارم پر اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ وہ بھی مر گیا جاپان میں شیبوئی سٹیشن کے دربازے پر ان کا ایک مجزمہ ڈیزائن کیا گیا ہے جو اب بھی موجود ہے وفاداری کی یہ مثال اور کہیں نہیں ملتی اور اس میں وفاداری کا بہت بڑا سبق موجود ہے وفاداری پہاڑوں سے زیادہ بھاری اور رسیوں سے زیادہ لمبی سمندروں سے زیادہ گہری ہوتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور ایسی کسی پی داستان کو ہمارے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن بھی لازمی دبائیے جب تک ملتے ہیں ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ رکھیے اپنا خیال میں ہوں نورین سید اور آپ دیکھ رہی ہیں ایمپو پوائنٹ